پاکستان کی اس ٹیم میں یونٹی مسنگ ہے اتحاد کی کمی نظر آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں واقعی کہیں گزشتہ چند ہفتوں کی اگر کارکردگی دیکھتے ہیں تو ابھی تک آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں اتحاد کی کچھ کمی ہے اور یہ واقعی اس سے اثر پڑھ رہا ہے ٹیم کی کارکردگی پر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پہ کیونکہ محمد وسیم نے سیلیکشن کمیٹی میں بہت امپورٹنٹ رول دیا اور بڑا زبردست رول ادا کی ہے محمد وسیم نے اس کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہیں مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہوں گی سویل کو بھی پتہ ہوں گی بہت ساری چیزوں کو کھل کے بولا جابتا نہیں کہہ نہیں سکتے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری ہیں کیونکہ میں نے بھی کپتانی اکیوی ہے تو سویل بھی � ساتھ رہا ہے میرے آہ محمد وسیم نے بھی سارے فرانک ریکٹرز کے ساتھ کپتان ہوتا ہے مین آپ کا لیڈر ہوتا ہے جو سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے یا تو کپتان ٹیم کا محول خراب کر دیتا ہے یا کپتان ٹیم کو بنا دیتا ہے میرا یہ بہت سٹرونگ بلیو ہے آہ یہاں پہ یہ کوچز وغیرہ یہ بعد میں آتے ہیں لیکن اصل جو ہوتا ہے وہ کپتان ہوتا ہے مین ایتھورٹی کپتان کے پاس ہوتی ہے کپتان کو جو اصل سپورٹ ہوتی ہے وہ اچھے پوش منیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے باقی کپتان لڑاتا ہے ٹیم کو کپتان ایک یونٹ بناتا ہے جب آہ جب آہ نہیں جانا چاہتا ہوں ان باتوں میں کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ ہوا ہے شاہ کیوں کہ شاہین کے ساتھ ایک میرا ایسا رشتہ ہے کہ میں اگر میں اگر کوئی بات کروں گا بھی تو لوگ یہ کہیں گے کہ وہ اپنی دامات کی فیور کر رہے ہیں میں اس طرح نہیں ہوں میرے لیے جب کوئی غلط ہے تو وہ غلط ہے چاہے دامات ہو میرا بیٹا ہو میری بیٹی ہو کوئی ہو میں مجھ ایسی غلطیاں ہمارے بڑوں نے ہمارے سیلیکشنل کمیٹی نے یا بورڈ نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں پچھلے دنوں میں یہ جب بڑی کپ ہو جائے گا پھر بھی انشاءاللہ کھل کے بات کروں گا لیکن ہم نے بہت اس یونٹ کو ہم نے خراب کی ہے ہم نے خود سے ہمارے بورڈ نے ہمارے سیلیکشنل کمیٹی نے خراب کی ہے اس یونٹ کو ٹھیک ہے سویرہ یہ جو ابھی شاید صاحب بات کر رہے ہیں کہ یونٹ خراب ہوا ہے آپ وہاں پر مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہوئے جن سے آپ مل رہی ہیں انڈین جنلسٹ جو ہیں صحافیوں سے آپ کے ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے جو شائقین ایک ٹرکٹ ہیں وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ جو کنسرن ہے اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں کرکٹ کور کرنے کے لیے جن کا کھیلوں سے تعلق ہے کرکٹ سے تعلق ہے وہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہ کہ پاکستان کی ٹیم خراب ہوئی پڑی ہے ہم 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 نیٹس پہ جا کے دیکھتا ہے کہ پلیئرز کانکھوم رہے ہیں ٹیم ہوتیل کی سو بھی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون سی پلیئرز کہاں آپ کو اکھٹے دکھ رہے ہیں کس طرح کی جو اگر پوری ٹیم کا گروپ ایک ساتھ ہے تو کس کا مزاق کا لیول اور وہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں مگر جب ٹیم فیلڈ میں اترتی ہے تب آپ کو سب سے زیادہ دیکھتا ہے کہ کہاں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اب تو دیکھیں نا اب تو جو جتنے کیمراز لگے ہوئے ہیں جس طرح کی ایپس ہیں جس میں کوئی ایڈز نہیں آتے آپ کو ساری چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیا جب یو ایس کے اگیانس پاکستان کھیلا تو بہت ساری چیزیں ریڈیبل نہیں تھی مطلب صرف ہم نے یہ صرف جرنلیسٹ نہیں پڑھ پا رہے تھے ایون عام عوام بھی یہ بات کر رہی ہے کہ کیوں کیوں اتنا نراز ہو رہا ہے کیوں اتنی بات ہو رہی ہے ان فاکت مجھے کل ہی ایک فین نے جو ہے وہ کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے بابر آزم شکست کی وجہ سے بہت ڈرے ہوئے ہو تو انہوں نے اپنے اوپر ایک کور کھڑا لیا ہے سٹرنس کا سٹرانگ ہونے کا وہ کیوں پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اتنی ایریٹیٹ ہو کے بات کرتے ہیں وہ کیوں نراز رہتے ہیں آپ لوگوں سے تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کو بہت سمجھ ہے لوگ بہت دل و جان سے اس ٹیم کو بیک کرتے ہیں اور اتنا ہی دل و جان سے اس کے اوپر مطلب اس کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں تو سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون کہاں کیا بات کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جب سوپر آور میں پلیئرز چلتے ہوئے باہر آ رہے ہیں تو گاری کرسٹن بھی پلٹ کے دیکھ رہے ہیں مطلب ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ is there and it's available اور اس کے بعد پھر جو سب کچھ ڈریسنگ روم میں ہوا میرا خیال سے کافی اس شوپے بھی سوالے سے بات دو چکی ہوگی کہ جس طرح کہ دیکھیں جب ٹیم ہارتی ہے یہ ایک فیملی ہے بہت مباعثہ ہوتا ہے بہت جب ڈسیجن میکنگ کی بات آتی ہے اور سینئر پلیئرز کی انوالمنٹ کی بات آتی ہے کہ سینئر پلیئرز کی بات سننی چاہیے ایک ٹینک ٹینک ہوتا ہے ہر ٹیم کا کوئی انڈویجوال نہیں ہوتا ہے یہ کپٹن ہوتا ہے بہت کپٹن کے ساتھ ایک ٹینک ٹینک ہوتا ہے مگر اگر وہ ٹینک ٹینک اس کو کچھ سمجھا ہی نہ جائے اور اکیلے اکیلے اپنے ڈسیجنز اپنی زد میں لیے لیے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ٹینک ٹینک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہار رہا ہے یہ اس کے انڈر ٹین ہار رہی ہے اور یہ ہمارا ڈسیجن نہیں لینا چاہتا رسپیکٹ نہیں کر رہا آپ ایک دفعہ مشورہ دیں گے آپ دوسری دفعہ مشورہ دیں گے ٹیسری دفعہ آپ کہیں گے he does not care تو وہ پھر مشورے دینا بھی بند ہو جاتے ہیں تو یہ چیز بہت ریالائز کرنے والی ہے بلکل اچھا واسیم یہی وجہ ہے کہ تھنک ٹینکس کو سنا نہیں جا رہا ہے یا جو ڈسیجن میکنگ پاور ہے وہ ایک ظاہر ہے اس میں یہاں پر بہت امپیکٹ کرتی ہے پرفارمنس جو نظر آ رہی ہے پاکستانی ٹین کی اسپیشلی یو ایس کے اگینسٹ کیا یہ ون اف دو بیگ ریزن ہے دیکھیں ایک دن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ ایک سیکنس چلتا ہے آپ کو اور صویرہ جس طرح اشارہ کر رہی ہے اس کو میں ہنڈر پرسن کہوں گا اشارہ نہیں کیا حسیم صاحب نے واضح الفاظ نہیں بتایا بہت سی ایسی چیزیں اور جیسا کہ لالا نے بھی کہا بہت ساری چیزیں بتائی نہیں چاہتی لیکن انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ ایڈوائز دیتے ہوئے ایتے دوسرے امریکہ سے پیٹھ کے اشارے نہیں آتے بس آتے آتے ہیں سب کو باہر سے نظر آیا تو آپ کو انتاظہ ہو جانا چاہیے کہ ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہوگا کہ اگر آپ پہ مشورہ دینے کی کوشش کریں اور آپ ویلکم ہی نہیں ہے اور آپ کو اس طریقے سے وہ منع کیا جاتا ہے دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ کتنی دفعہ کریں گے پھر آپ سلسلہ آپ کا رک جائے گا دوسرا ہمارا جو پرابلم ہے تھوڑا بلیم گیم کا ہے دیکھیں ابھی شاہد نے بات کی ہے کہ پہلے جو کیپٹنز تھے اب شاہد کا انٹریوی اٹھا کے دیکھ لیں وسیم اکرم کا اٹھا کے دیکھ لیں جو جنہوں نے اچیف کیا جن کیپٹنز نے دیکھیں چلیں شاہد سامنے ان کی بھی بات ہے کبھی جو نے کہا تھا جی کہ ہماری جو بالنگ تھی نا وہ آپ ٹو دہ مارک نہیں تھی ہم نے بالنگ کی وجہ سے ہم مچ ہار گئے ہیں یا ہمارے شروع میں بالنگ نہیں تھی ہوئی از ایک کیپٹن جو آپ کے حقیق ہو تو تب بھی آپ جو الفاظ کا چنہا ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں چاہے وہ پوسٹ مائچ آپ کی پریس کانفرنس ہے یا مائچ کے بعد جو آپ انٹریوی دے رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نا ایک سٹیٹی وائز ایک ڈپلیمیٹک قسم کا آپ دے رہتے ہیں انسر جی ٹھیک ہے ہمیں کچھ ایریاز بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ڈالتا گیا اور ایک موقع پر بالنگ کھڑی ہوگی ہمارے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر مائچ کے اندر بالنگ پر ہی ڈالا جا رہا ہے فیل آپ کی بیٹنگ ہو رہی ہے ایک سو ساٹھ پر ٹیم آؤٹ کریں وہ چیز نہیں ہوتا ایک سو اسی پر چیز کریں اس مائچ اسے والے مائچ میں بھی کہا گیا میڈل آورز میں جو اپنے بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہیں بشک اس میں حقیقت ہو پھر بھی کہاں پر کہنا ہے کب کہنا ہے یہی تو لیڈرشپ کی ایک one of the quality آجاتی نا آپ کی تو یہ چیزیں تو کم از کم آپ امپروو کرنے ہیں اور میں پھر کہوں گا کہ اپنا دماغ بند لیکن کے آپ کے دماغ کی انکمنگ بند ہے صرف اس میں آؤٹ گوئنگ ہے تو وہ ایک سرٹن لیول تک آپ کو لے کے جا سکتی ہے اس سے آگے نہیں جب آپ فسے میں ہوں گے تو ابھی جسی مطلب وہ سب سے ڈسٹربنگ جو انسیڈنٹ ہے نا کہ جب آمیر کہہ رہا ہے جی کہ یہ بیٹسمن سپن کو اچھا کھیلتا ہے تو کیا بالنگ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی میچ سے پہلے اس میں انیلسٹ نے نہیں بتایا تھا کہ یہ بیٹسمن سپن کو اچھا کھیلتا ہے یہ اس کے ایٹنگ زون ہے یہ پیس پہ یہاں پہ ہلکا ہے کہ شاگو میٹنگ نہیں ہوئی اگر میٹنگ ہوئی کسی نے سنا ہی نہیں دیان ہی نہیں دیا ہوگا اگر سنایا تو عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا تو وہ یہ ایکسپوز کر رہی ہیں نا چیزیں آپ کو تو تو میچ کاؤسٹ کرتا ہے نا سر اس کے اوپر تو یہی ہوتا نا آپ اس کے جواب میں بہنش آرتے ہیں ٹورنمنٹس آرتے ہیں آپ اس کے جواب میں یہی چیز سب سے بڑی جو میں امپروو کرنا ہوگی اب انڈیا کے اگر اگر ہم تین سپنٹ ڈال لیں دیکھیں پاس میں ہم نے یہ غلطیاں کر چکے ہیں کہ اسٹریلیا کا ورلڈ کپ تھا دوہزار پندرہ کا شاید کہ اسٹریلیا انڈیا سے ہم کبھی بھی سپن کے اوپر میچ نہیں جیتے پیسر نے ہمیں سپن نے سپورٹ کی ہے ہم نے وہاں پہ ڈیٹا کے اگینسٹ ہم گئے ہم نے یاسر شاہ کو کھلا دیا شاہد اماد بھی وہ مائچ کھیلے دے ہم سے کولی نہیں آت ہوا اس مائچ میں کولی کا ریکارڈ اگین سپن اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو یہ جو انفرمیشن ہے نا یہ یوز کرنے کے لیے ہے بعد میں پڑھنے کے لیے نہیں کہ یہ تو سپن کو اچھا کھیلتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کریں ڈیٹا بعد میں ہمارے پاس آئے لیکن within the group اگر ٹیم کے اندر جہاں پہ آپ کا 13 بندوں کا سپورٹ سٹاف گیا ہوا ہے اور آپ کے پاس basic information نہیں ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہوگی اگر آپ apply نہیں کر رہے ہیں تو there is a big problem ہم ٹھیک ہے شاہد بھی یہ جو problem ہے جس طرح سے آپ وسیم کی گفت کو وسیم basic information ہے کہ نہیں ہے اگر سنی جا رہی ہے کہ نہیں سنی جا رہی ہے maybe that is the question information کتنی دی جا رہی ہے اور اس کو کتنا سنا جا رہا اور مانا جا رہا ہے because as far as i know کیونکہ کل میں team hotel ہو کر آئی ہوں اور بہت دیر رہی ہیں سو سنا نہیں جا رہا کوئی بھی basic information کو سنا نہیں جا رہا ایک rigidness ہے یہ مجھے پتا ہے افتخار کو جو wide yorker ہو رہے ہیں وہ اس کا دل نہیں کیا کہ آج اس کو میں wide yorker کرتا ہوں وہ working کر کے آئے تھے بابر کو ٹانگ پہ بالن پیڈوں پہ ماری جا رہے ہیں یہ نہیں کوئی بالر کا دل کیا جی میں مارا ان کے پاس پوری working تھی ہم ہم کیا کر رہے ہیں ان کے zone کے اندر ہم بالنگ بھی کروا رہے ہیں ہم انہیں میڈ آف اوپر رکھا ہوا ہے کونج وہاں سے پیٹ رہا ہے اس کی نہیں سن رہے ہیں مطلب کیا آس ہے نا تو یہ چند گھنٹیں ہیں یہ issues سارے آپ کو fix کرنے ہوں وہ تو وہاں پہ شوز خرید رہے ہیں چند گھنٹوں کی آپ اسیم صاحب بات کر رہے ہیں وہ پھر شاید جا کے کان کھنچے گا نہیں وہ تو بھی کہا شاید بھائی نے ابھی کہا ہے کہ تبکی براہ میں تھینا پڑے گی جا کر دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا آنے والے وقت میں کیا ہے بہت دو شکریہ آپ کا صویرہ آپ نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا شاید آفریدی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کی قیمتی رائے یہاں سے پانے اور دنیا بھر میں کرکٹ دیکھنے سننے والوں تک پہنچی ڈاکس صاحب آپ کا بہت شکریہ محمد وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ شیری